بسم اللہ الرحمن الرحیم رڈی یہ بتا چکا اس کے بعد اریز اریز کا مطلب ہے ختم کرنا میٹانا کس کو پیکی نہیں پیکی یہ مطلب ہے جو ہم جیسے کہ ونڈوز میں سوفٹوئر کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو لینکس میں سوفٹوئر کو پیکی کے نام سنجھانا ہے آپ سوفٹوئر کا نام لکھیں گے اس کے بعد یا پھر ہم یہ کمار لکھ لیں یا پھر یا ریموو لکھ لیں اور اس کے بعد پیکی نیم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں دنوں میں سے مرضی لکھ لے ان دنوں کا ایک مقصد ہے تو جو بھی آپ کو پیکج جو ہے انسٹال یہ آپ کے انسٹال پیکی کو رموو کرتا ہے میں آپ کو بتا کیز کریں کا ویلیبل جو ریپوزٹری وغیرہ میں اویلیبل ہوتی ہیں كیش مہموری وغیرہ میں جو اس کی فائلز رہ جاتی ہیں وہ ان کو ٹلین وغیرہ نہیں کرتا ان کو ٹلین وغیرہ کرنے کا اور مطلب ہے صرف یہ جو انسٹال پیکی جو ہوتا ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے بیسکلی یہ کمار جو وہ use ہوتی ہے تو جسٹ آپ کو یم لکھو یالو ڈوگ اپ ڈیٹ موڈیفائر لکھنا ہوگا یعنی کہ یم وائی یو ایم یم لکھیں گے یم لکھنے کے بعد ایریز لکھ لیں یا ریموو لکھ لیں ایک ہی مقصد ہے ایریز لکھ دیتا ہوں تو یم ایریز اور ایریز لکھنے کے بعد جسٹ اس پیکیج کا نام تو پہلے تمہیں آپ کو پیکیج چیک کروا دوں رڈی بھی یہ پیک کمارڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو یام لیسٹ یعنی کہ پیکیج چیک کرنے کے لیے یو اپ کون سا پیکیج ہم جو ڈیلیڈ یا ریموو انفارمیشن جس پیکیج کی چیک کرنا جاتے ہیں پچھلے ٹوری میں میں آپ کو یہ انسٹال کر کے بیسکلی یہ دکھایا تھا کہ کیسے ڈی ایسی پی کو انسٹال کرتے ہیں تو یعنی کہ کسی بھی پیکیج کو کیسے انسٹال کرتے ہیں یہ بتایا تھا تو ڈی ای کمارڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ریموو کی کمارڈ جو ہے وہ جو مرضی لکھ لیں تو اب میں ریموو لکھ دیتا ہوں جو مرضی لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے یا ریموو اور ڈی ایسی پی لکھا ہے جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو یہ فوراں یہ دیکھتے ہیں یہ مارے پاس اور اس کے مختلف آپشن اور ڈیپینڈنسی وغیرہ سب کچھ یہ مارے پاس یہاں سے ڈیلیڈ کا اس کو کرتے ہیں اور ڈیس کرنے کے بعد اس میں کمپلیٹ کا آپشن یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کس کو میں کلیر کر دوں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یا ریموو ڈی ایسی پی آپ اس کو دوبارہ لسٹ کروں گا تو یہ اویلیبل میں شو ہوگا جبکہ انسٹال میں نہیں ہے مطلب کہ یہ ہمارے پاس اب اویلیبل پیکج ہے آپ اس کو دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ ڈیپینڈ یہ انٹرنیٹ آپ کے پاس کنیکشن ہوگا تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں دروائز نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ فائل اس کی نیٹ سے ڈاللوڈ ہوگی اور کچھ فائل جو ہے آپ جو ہے خود سے یہ ریڈی میں پیشنے ٹوٹوری میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پھر میں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں کہ کچھ فائل اس کی جو ویڈ ڈریکٹری وغیرہ میں پڑھی ہوں گے کچھ ڈاللوڈ یہاں پہلے جب میں پہلے انسٹال کے وقت آپ کو دکھا تھا یہ نہیں کہا اس شو نہیں تھا ہوا تو جسٹ یہاں انسٹال سائز آپ کے پاس یعنی کہ ڈاللوڈ سائز یہ شو ہوتا تو آپ ڈاللوڈ سائز ہمارے پاس یہ ہے جبکہ انسٹال سائز بھی ہے یہ ہمارے پاس ہے آپ اس کو جب کمپلیٹی ڈی ایس کے طرح جو ہے انسٹال کرسے ہیں ڈریکٹری جہاں پھر اس کو ڈاللوڈ کرنے بعد میں آپ کو اس فیوچر میں جو ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور نو کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس طرح آپ اس کا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیل فلس کولیکچر کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ کمپلیٹلی اس کی کیش ویمبری وغیرہ جیسے وینڈوز وغیرہ میں ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کچھ فائلز رہ جاتی ہیں وہ ڈلیٹ نہیں ہوتی جبکہ صرف فرصے سوپٹوئر کو انسٹال ہو رہا ہے جیسے جو وینڈوز میں کنٹرول پینل میں جا کر سوپٹوئر کو انسٹال کی جبکہ سی میں اس کی فائلز وغیرہ کچھ جو اب وہ پڑی رہتی تو اس طرح اس کی فائلز بھی کچھ رہا جاتی ہیں وہ کلین کرنے کے لیے اور میتھرزم وہ آنے کا ٹٹوریو میں دیکھیں گا جو اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو ہیل فلس کولیکچر کومنٹ ضرور کے تھانکس وار